اس کے اندر اہل ایمان کے لیے کچھ اور ہے اسحاق دوسرے بیٹے ہیں جی اور اسماعیل اسے جو ہے وہ جو یاکوب ہیں اور یاکوب کے بارہ بیٹے ہیں وہ بنی اسرائیل بنے ہیں تو بنی اسماعیل کا تو ذکر نہیں ہے بنی اسماعیل نہیں ہے لیکن یہ کہ اسماعیل کا ذکر تو بار بار قرآن میں آیا بار بار آیا نہیں نہیں اسماعیل کا نہیں میں بنی اسماعیل کی بات کروں جیسا بنی اسرائیل کا ذکر بنی اسماعیل کو پھر قرآن مجید نے ایک نام اور دیا ہے امیین امیین ٹھیک ہے تو جب ہم یہ درود شریف پڑھتے ہیں کہ کما بھارکتا الا ابراہیم وعلا آل ابراہیم انہ کا حمید و مجید یہ چلرن آف ابراہیم کون ہیں یہ یبیہ ہے نا آخر اگر حضرت اسمائل بھی تھے حضرت اسحاف بھی تھے حضرت اسحابہ یاقوب بھی تھے یاقوب کے بارہ بیٹے بھی تھے پھر حضرت یوسف بھی تھے پھر ایک اور جو ہے تیسری بیوی بھی تھی حضرت ابراہیم کی وہ قطورہ تو بنی قطورہ کے اندر بھی بدین جو ہیں حضرت شعب جہاں بھیجے گئے وہ ان کی اولاد میں سے یہ سارا خاندان ہے ابراہیم کا آل ابراہیم تو بیسیکلی یہ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے بنی اسرائیل بھی بنی اسمائل بھی بنی قطورہ بھی سو ہم جو دعا مانگ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں بنی اسرائیل والوں کے ان کے اکابرین کی طرح ہمیں بھی بکش بنی اسرائیل پھر آپ بار بار اپنے الفاظ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بنی اسمائل بھی بنی اسرائیل بھی بنی قطورہ بھی وہ سب حضرت ابراہیم کی آل ہیں اور ان کو بلیس کی آلہ حضرت بنی قطورہ کے اندر آپ کو معلوم ہے حضرت شعب جیسے بڑے اتنی سمپل اتنی سمپل ڈسکرپشنز ہیں جو آپ نے جیسے سمجھایا بڑی سمپل یہ فرقے کہاں پہ بننا شروع ہوئے کس کی فرقے ہیں اسلام میں اسلام میں فرقہ جو ہے بیرے نزدیک ویسے تو یہ کہ بے شمار بنے ہوں گے خوارج کا فرقہ تھا وہ ختم ہو گیا ہے تقریبا اور مختلف لوگ آتے تھے وہ ختم ہوتے گئے ہیں اب تو فرقہ اگر کہلا سکتے ہیں تو صرف دو ہیں شیعہ اور سنی باقی تمام مسالک ہیں سکولز آف لاؤ سکولز آف فقہ ان میں کوئی وہ بڑی میجر جو ہے وہ ڈیفرنس نہیں ہے وہ سب کے سب اسلام کے اندر ہیں باقی یہ فرقے نہیں ہیں یہ مسالک ہے اچھا اب یہ دونوں مجھے یہاں پہ بھی کنفیوزن ہے کیونکہ جو میں نے پڑھا وہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ جوتے وہ امام جعفر صادق کے سٹوڈنٹ رہے ہیں تو ان میں ڈیفرنس کہاں پہا ہے اصل میں امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ ورحمت اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ یہ ہم عاصر ہیں حضرت امام جعفر جو ہیں وہ امام میں بڑھے تھے حضرت ابو حنیفہ چھوٹے تھے یہ معاملہ تو ہے اور استفادہ بھی کیا ہے حضرت امام ابو حنیفہ نے امام جعفر صادق سے لیکن بعض معاملات مجھے مجھے بڑا خوبصورت واقعہ آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے جا کر کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ گوچھے کوئی ناراض ہیں حضرت جعفر صادق سے رحمت اللہ علیہ تو کہا ہاں میں نے سنا ہے کہ تم ہمارے نانا کی حدیث پر اپنی رائے کو ترجیح دیتے ہو انہوں نے اس کے حضرت سلکر بلکل نہیں مطلق قلط آپ کو بتایا گیا ہے اگر میں اپنی رائے کو ترجیح دیتا تو مسح میں میں پاؤں کے تلوے کے مسح کا حکم دیتا اوپر کا نہیں زیادہ خراب تو بلوہ ہوتا ہے میں اس کا حکم نہیں دیتا حدیث کے اندر جو آیا اس پر عمل کرتا ہوں اگر میں اپنی رائے پر عمل کرتا تو رمضان کے روزے جو ہیں حائزہ عورت کے ان کی جو ہے وہ قضا ہے اور نماز کی نہیں میں تو نماز کی قضا رکھتا کہ نماز پہلے پہلے ہیں تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ نہیں ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا بہت اچھے تعلقات تھے پھر فرق ہونا شروع ہو گیا اس کے بعد فرق ہوا ہے اس کے بعد زائد بات کن باتوں پر اصل میں اس کے تفاصل میں جانا مشکل ہے میرے لئے لیکن بہرحال یہ کہ ایک فقہ بھی رفتہ رفتہ مرتب ہوئی ہے جو کہ فقہ جعفری کہلاتی ہے اور اس کے بعد یہ کہ کب سے پھر وہاں ایک معصوم امام کا تصور ہوا ہے اب یہ ایک ریسرچ کی بات ہے میں اس میں تفصیل میں نہیں جانا لیکن ایک فرق مجھے لگتا ہے بڑا اور مجھے لگتا ہے کہ فقہ جعفریہ کو ہم پہ ایک ایج ہے وہ ہے اجتحاد کی وہ آج کے زمانے میں بھی اجتحاد کر رہے ہیں جبکہ ہم سنی سنائی وہ اس طرح سے روایات پہ آگے آپ کے بات صحیح ہے میں مانتا ہوں اس کو انہوں نے انسٹیٹیشن اف اجتحاد کو کھلا رکھا ہے ہمارے ہاں یہ کوئی چار سو سال سے پانچ سو سال سے یہ بند ہے تو اس سے بھی لیکن کوئی بہت بڑا فرق واقع نہیں ہوا ہے وہ فرق ہوتا ہے اب تو ہمارے دیکھیں نا امام ابنہ تیمیہ کے پاس اب بھی میں آپ سے رسکر کرتا ہوں کہ فقہی لیبل پر چھکے جعفری اور فقہ حنفی اور فقہ مال کے بھی بہت زیادہ فرق نہیں ہے فرق کیا بہت کم فرق اب یہ کہ ایک ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھ رہے تو مال کے بھی ہاتھ چھوڑ کر پڑھ رہے کسی نے یہاں ہاتھ بان لیا ہے بیچے ناف کے اور کسی نے یہاں ہاتھ بائے کوئی فرق نہیں بڑھ ساری تو ریکارڈیٹ ہسٹری ہے ہماری پسلے چودہ پندرہ سو سال کی تو حجت الودا پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح نماز پڑھی وہ ہم کیوں رائج الوقت نہیں کر سکتے میرے درستی تو رائج الوقت وہی رہی ہے اور حضور نے جس طرح کیا ہے وہی ہے لیکن یہ کہ حضور کا معاملہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ بھی اس کے اندر کوئی تبدیلی کرتے رہتے تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک وسط پیدا ہوں ڈاکٹر صاحب ایک میں بڑا سنسٹیف سوال پوچھنا لگا ہوں اور میں ناظرین سے ریکویسٹ کروں گا کہ میری بات کو غلط نہ سمجھیں میں اپنی علم کے لیے کم علمی کم اعتراف کرتے ہوئے میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ ہم سارے حدیث کے ماننے والے ہیں سنت کے ماننے والے ہیں ورنہ مسلمان ہی نہیں کلا سکتے اگر کوئی بھی شخص یہ کہا ہے کہ میں سنت رسول کو نہیں مانتا یا حدیث کو نہیں مانتا تو وہ تو مسلمان ہی نہیں ہیں لیکن ہم حدیث جب پڑھتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کرنالوجیکل آرڈر نہیں ہے کہ اگر عزور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پانی کھڑے ہو کے پیا یہ نہیں پتا کون سے دن کون سی تاریخ کس وقت اسی طرح انہوں نے پانی بیٹھ کے بھی پیا کون سے دن کون سی تاریخ کون سے وقت تو اس میں پرابلم یہ ہے کہ چند صحابہ جنہوں نے اس کے راوی ہیں ادھر بھی کوئی صحابی راوی ہیں اب میرے اور آپ کے پٹی بینڈ کرتا ہے ہم کس صحابی کی روایت کو لے رہے ہیں جو اس کو صحابی کی روایت کے علاوہ یہ کہ صحابی سے جب روایت ہوتے 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 تابعین تابعین تکھائی ہوتے ہوئے مہدسین تکھائی تو کون سی چینز زیادہ مصبوط ہے بس اور اس میں کوئی فرق نہیں میں سمجھتا ہوں اس میں موسط پیدا ہو گئی یہ معلوم کھڑے ہو کر بھی پیا جا سکتا ہے اور بیٹھ کر بھی پیا جا سکتا ہے عام طور پر آپ بیٹھ کر پیتے تھے ایک منٹ کے لئے اگر آپ اجازت دیں تو عذابِ قبر پرما پرسا ہوگی میں نے جب قرآنِ مجید پڑھا انسان کو پڑھتے رہنا چاہیے لیکن ہم کمزور لوگ ہیں کبھی کبھی پڑھتے ہیں تو جب پڑھتا جا رہا ہوں تو میں نے یہ دیکھا کہ اس میں کسی پیغمبر نے اپنی قوم کو عذابِ قبر سے نہیں ڈرائیا جس نے بھی ڈرائیا قیامت کے عذاب سے ڈرائیا لیکن قرآنِ مجید کے اندر میں آپ کو دو حوالے دے چکا ہوں تو یہ کہ قیامت کے دن عذاب دونہ کر دیا جائے گا گویا کہ پہلے بھی عذاب کی کوئی شکل تھی اور یہ کہ آلِ فرعون جو ہے صبح شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے دکھا دی جاتی کہ یہ ہے تمہاری آخری منصر لیکن قیامت کے دن پھر ان کو کہا جائے گا جب ہم پیغمبرِ اسلام کو ہم فالو کرتے ہیں اصل میں قرآنِ مجید میں دوسرے پیغمبروں کی بہت جزا تفصیلی تعلیمات آئی نہیں اصل میں جو ہے معاملہ ان کا توحید خسالت آخرت اس کے اوپر زور تھا اس سے پہلے تو بلکہ حضرت عبراہیم علیہ السلام سے پہلے تو کوئی معین وہ بھی نہیں تھی جس کو ہم شریعت کہتے ہیں بلکہ ہم کہتے ہیں کچھ چیزیں فطرت کی ہیں جو حضرت عبراہیم سے ثابت ہیں یہ سچ ہے کہ حضرت عبراہیم کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہاں پہ اذان دو تو وہ ہنس پڑے انہوں نے کہا کون آئے گا یہاں پہ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں یہ میرا وعدہ ہے کہ قیامت تک لوگ تمہاری اذان کا جواب دیں گے میرے علم میں یہ نہیں ہے کہ حضرت عبراہیم حضرت عبراہیم حضرت پڑے میں نے اسی طرح کی جو کتابیں ہوتی ہیں موت کا منصر وغیرہ جی اپنا ہمارے تو ملک میں یہ بہت زیادہ دستیاب ہے نا اور آپ جیسے علماء ان کو کھل کے بیدت بھی نہیں کہہ رہے کوئی حرق بھی نہیں ہے کوئی اس کے اندر کفر بھی نہیں آ جاتا میں نے صرف آپ کو بتایا کہ میں نے نہیں بیدت تو یہیں سے شروع ہوتی ہے نا سب وہ ابتدائی عمل ہے نا بیدت کا اس میں کوئی شریعت کا حکم تو نہیں نکل رہا ہے نا ایک واقعہ ہے تاریخی ہے یا نہیں ہے اس پر مفتگو حصل جب ہم پیغمبر اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو فالو کرتے ہیں یا پیغمبر اسلام کو ہم فالو کرتے ہیں تو خلیہ تن کرتے ہیں کہ کیریکٹر وائز کرتے ہیں دوبارہ واضح کریں آپ کی سوال یعنی ایک تو ہلیہ ہوتا ہے نا کہ آپ اس طرح کی آپ کی جسامت ہے یا آپ اس طرح کی کپڑے پہنتے ہیں لیکن ایک آپ کا پورا فطرت ہے کہ جی وہ اچھائی کرنا نیکی کرنا حقوق اللہ بات کا خیال رکھنا حقوق اللہ کو پورا کرنا دونوں میں سے کون سی زیادہ ضروری چیزیں ہیں دونوں چیزیں اپنی جگہ پر اہم ہیں ایک کا ہے